اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَلَّا إِلَا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ ل وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدٍ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْهَدِيَ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی يفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت علا ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقین عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمتا وحیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آمین الحمدللہ آج 31 دسمبر 2016 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 242 میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورة النور کی آیت نمبر 41 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ يُسَّبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کیا تم نے غور سے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ہی ہے وہ کہ جس کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے یہ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جب بھی یہ ٹرم استعمال ہو قرآن حکیم میں تو اس سے مراد پوری کائنات ہوتا ہے وَالطَيْرُ الصَّافَاتِ اور پرندے بھی پر پھیلائے ہوئے یہ بھی اللہ ہی کی تسبیح کر رہے ہیں ایک تو اس اعتبار سے تسبیح ہے کہ ان کی لینگویج ہے جس طرح کے قرآن حکیم میں آتا ہے کہ سیدنا دعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سکھا دی تھی وہ سمجھتے تھے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی صحیح صند کے ساتھ سنن نسائی میں یہ حدیث آتی ہے کہ ایک اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے مالک کی طرف سے جو اس پہ ظلم کیا جاتا تھا اس کی شکایت کی تو انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ موٹ ذات عطا فرماتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پر پھیلائے ہوئے جو پرندے ہیں یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں مراد یہ کہ یہ زبان حال سے خود پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کتنا پاک ہے جس نے ہمیں یہ طاقت دی ہے کہ ہم ہواوں میں اڑ رہے ہیں یہ نہیں کوئی چیز جو ہے وہ اپنی اس حیت کے ذریعے زبان حال سے اسے ہم اردو لنگویسٹک میں کہتے ہیں اپنے گیٹ اپ سے بول رہی ہے کہ میرا بنانے والا بڑا کامل ہے جس نے مجھے اتنا پرفیکٹ بنایا ہے تو یہ دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں کائنات میں ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں یعنی سورج ہو چاند ہو ستارے ہو ان کی ہم تسبیحات کو نہ بھی سمجھیں لیکن ایک اعتبار سے تو ان کی جو پرفیکشن ہے کرییشن کے اندر وہ خود بخود بول بول کر کہہ رہی ہے کہ میرا بنانے والا بہت پاک ہے اور بڑا بلند مرتبہ ہے جس نے اتنی پرفیکشن کے ساتھ ان چیزوں کو بنایا انسان بھی دیکھ لیں لقد خلقنا الانسانا فی احسن تقویم انسان اللہ کی تسبیح کرے یا نہ کرے لیکن انسان کی ہر چیز خود بول کر کہہ رہی ہے کہ بڑی پرفیکشن کے ساتھ کسی نے اس کو پیدا کیا ہے یہ تو کسی کا تعویٰ نہیں کہ انسان نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے یا بغیر کسی کے پیدا کیے ہوئی کوئی پیدا ہو گیا ہے سوائے چند ایک ایسے لوگوں کے جن میں تعلیم کی کمی ہے ادروائز تو گارڈ کا جو کونسپٹ ہے وہ تمام دنیا کے ریلجن میں موجود ہے سائنٹسٹ اسے سپریم بینگ سپر نیچرل ایجنسی سپریم ایتھارٹی کہتے ہیں کوئی اسے بھگوان کہتا ہے کوئی اسے گارڈ کہتا ہے کوئی اسے خدا کہتا ہے کوئی اسے اللہ کہتا ہے ایک کریئٹر پیدا کرنے والے کو تو سب مانتے ہیں تو یہ پرندے جو ہیں یہ پر پھیلائے ہوئے یہ اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں کلن قد علم صلاتہو و تسبیحا ہر مخلوق جانتی ہے کہ اس نے کس طریقے سے اپنے رب کی نماز پڑھنی ہے اور کس طریقے سے اس کی تسبیح بیان کرنی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اس کی نماز سکھا دی ہے اس کی اپنے رب سے مراجات اور دعا کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا ہے جس طرح انسانوں کو سکھا ہے حتیٰ کہ صورت الراد میں آئے کہ یہ جو بجلی کڑکتی ہے یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اسی طریقے سے احادیث کے اندر آتا ہے سی بخاری میں حدیث موجود ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ہو علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خود بیٹھ کر کھانا کھایا اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجودگی کی برکت سے کھانا کھاتے ہوئے اس نوالے کی تسبیح بھی اپنے کانوں سے سنا کرتے تھے یعنی یہ پروفٹ کی برکت تھی ان کی موجودگی میں اس طرح کے مرزات اللہ تعالیٰ دکھایا کرتا تھا تاکہ لوگوں کا یقین کامل ہو جائے اس اعتبار سے اب آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ جناب روٹی کا ٹکڑا توڑ کر موں میں ڈال رہے ہو اس میں سے اللہ کی تسبیح کرنے کی آواز آ رہی ہو تو انسان کا ایمان کس لیول اور اپیکس کے اوپر جائے گا یہی وجہ تھی کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان اور اہل بیت علیہ مردوان و علیہ السلام کا ایمان جو ہے وہ بہت پیک کا ایمان تھا بہت چوٹی کا ایمان تھا تو ہر مخلوق جانتی ہے جو اللہ نے اس کو تسبیحات سکھا دی ہیں اور اس کو نماز کا طریقہ واللہ علیم بما یفعلون اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں یہ اس سے بھی بڑا مشکل کام ہے ایک تو ہے کہ ہر مخلوق اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ فرمارے ہر مخلوق جو کچھ کر رہی ہے نا وہ بھی وہ جانتا ہے اتنا کامل علم ہے کہ یہ ٹریلینز کی تعداد میں مخلوقات اس سے بھی بڑھ کر مخلوقات اللہ تعالیٰ ان تمام مخلوقات کے آمال سے بھی واقف ہیں سبحان اللہ وبحمد عدد خلقہی ورضا نفسی وزنت عرشی ومداد کلماتی وللہ ملک السماوات والارض اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی یعنی پوری کائنات کی وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِیرِ اور سب کو لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے ہر چیز کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہوگا عَلَمْتَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابَ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بادلوں کو آہستہ آہستہ ہاکتا ہے ثُمَّ يُعَلِّفُ بَيْنَهُ اس کے بعد ان کو جوڑنا شروع کر دیتا ہے ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُقَامًا اس کے بعد ان بادلوں کو تہ بتہ کر دیتا ہے فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ پھر تم دیکھتے ہو کہ اس میں سے بارش نکلتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ جس طریقے سے وہ اب ایک سینٹیفک فنومنہ ہے پاؤزیٹیو اور نیگٹیو چارج کا اس میں سے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بادلوں کو ٹکرا کے اس کے اندر جو ویپرز کی فارم کے اندر بارش موجود ہوتی ہے کس طرح تہ بہتا ہے بادلوں کے ذریعے اس بارش کو برساتا ہے اور کس قدر بارش ہوتی ہے یعنی اس بارش کو اگر سٹور کرنا پڑ جائے مسئیبت بن جاتی ہے لیکن وہ ہوا کے اندر اب کیا پیچھے اللہ تعالیٰ کا ایک ڈیوائن جو ہے وہ حکم جاری ہے کہ یہ ساری کے ساری چیزیں بڑی پرفیکٹ ہوروینی کے ساتھ ہو رہی ہیں وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَائِ مِنْ جِبَالِ اور وہ اتارتا ہے مِنْ جِبَالِنْ فِيهَا مِنْ بَرَد آسمان سے پہاڑوں کی مانت برف یہ پہاڑوں کی مانت برف سے کیا مراد ہے آپ دیکھیں جب ہی کبھی آتش وشاں پہاڑ یہ پھٹتا ہے والکینوس جو ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ان کے اندر سے کتنے وہ شولے نکلتے ہیں آگ کے پتھر ہوتے ہیں وہ لیکوڈ فارم میں بعد میں وہ جم جاتے ہیں تو گویا کے وہ پہاڑ میں سے تودے نکل رہے ہوتے ہیں آگ کے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ماتے ہیں ہم بادلوں میں سے بھی پہاڑوں کی مانت یعنی تودے برف کے جو ہے وہ نازل فرما رہے ہوتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ جو برف ہے اس کو ہم سٹور کرنا شروع کر دیں تو ہمارے لئے پوسیبل نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے یہ وارٹر سائیکل بنایا ہے کہ سمندروں کا پانی ویپریٹ ہوتا ہے وہ بارش کی شکل میں ہم پر نازل ہوتا ہے پھر یہ برف کی شکل میں کبھی آلوں کی شکل میں بھی نازل ہوتا ہے اور کبھی عام جو برف ہے سنو اس کی شکل میں پہاڑوں کے اوپر پھر ان پہاڑوں پہ وہ جم کے سٹور ہو جاتا ہے وہ ٹینکرز ہیں اللہ تعالیٰ کے اور پھر جب گرمیوں کا موسم آتا ہے وہ گلیشئرز پگلنا شروع ہوتے ہیں انہی میں سے یہ سارے دریاں نکلنا شروع ہوتے ہیں زمین کے سوتوں کے نیچے سے بھی دریاں بہتے ہیں زمین کے اوپر بھی دریاں بہتے ہیں اور ہم زمین کے اندر سے بھی پانی نکالتے ہیں اوپر پانی تو سارے استعمال کرتے ہیں ہمارا تو خود یہ پاکستان جو ہے اور اسی طریقے سے انڈیا یہ تو سارے کے سارے یہ وہ ملک ہیں جو ایریگیشن کی وجہ سے جو ہے پوری دنیا کے اندر جانے جاتے ہیں اسی لئے دنیا کی سمجھ لیں آدھی سے زیادہ عبادی انہی ایریا میں ہے چائنا کے اندر انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کیونکہ انسانوں نے صدیوں کے تجربات سے یہ چیز سیکھی ہے کہ دنیا میں رہنے کے لیے پرفیکٹ جگہ ہے کیونکہ یہاں پہ زمین اگاتی ہے اور اس کے موسم بڑے پرفیکٹ ہے اس لئے یہاں پہ اتنی عبادی ہے تو بارل اللہ تعالیٰ وہ گلیشیس کی فارم میں اس کو سٹور کرتا ہے پھر سورج کی تپے سے وہ پگلتی ہے اور پھر وہ دوبارہ سے ہم اس کو استعمال کے قابل بناتے ہیں یعنی زمین کے سوتوں سے نکالتے ہیں دریاؤں سے پانی کو استعمال کرتے ہیں الٹی میٹلی جو فالدو پانی ہے پھر سمندر میں چنہ جاتا ہے پھر وہاں سے ویبریڈ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں وارٹر سائیکل اس سارے کا سارا سائیکل صورت الحجر میں بھی یہ گزر چکا ہے اللہ تعالیٰ تم یہ پانی کو سٹور ہی نہیں کر سکتے یہ اللہ ہے جس نے سٹور کیا ہے پانی کو اتنے بڑے بڑے ٹینکر کوئی بنا سکتا ہے کہ پہاڑوں کے اوپر پانی کو سٹور کرنا پڑے پھر وہ انڈر گریوٹی نیچے آئے وہ اللہ تعالیٰ ہی برساتا ہے اس کو جمی ہوئی حالت میں رکھتا ہے جب ضرورت پڑتی ہے اس میں سے آج کل آپ دیکھیں لوٹ شیڈنگ پھر بڑھ گئے کیونکہ ہمارا ملک جو ایرگیشن کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اور آج کل وہ ڈیم کے پانی نکالنے بند کیے ہیں کیونکہ بارشے بھی نہیں ہوئی ہیں خطرہ ہے کہ اگر وہ پانی نکال کے اس سے بجلی بنا لی تو باقی پانی تو ضائع ہو کے چلا جائے گا اور ایرگیشن پرپس کے لیے استعمال نہیں ہوگا اس لیے پھر وہ اس موسم کے اندر جو ہے وہ عمومن ڈیم جو ہے وہ بند کر دی جاتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈیم ہے جو ہزاروں لاکھوں سال سے چل رہے ہیں اور بری پرفیکشن کے ساتھ یہ سارے کا سارا وارٹر سائیکل چل رہا ہے الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ پہاڑوں کی معنی دھم برف نازل کرتے ہیں فَيُسِبُ بِهِ مَنْ يَشَاءَ پھر اللہ تعالیٰ اس برف کے ذریعے جسے چاہتا ہے نقصان پہنچا دیتا ہے وَيَسْرِفُهُ عَمْ مَنْ يَشَاءَ اور پھیر دیتا ہے جس سے چاہتا ہے یعنی یہ برف جو ہے اگر کسی فصل کے اوپر پڑ جائے تو وہ فصل ساری برباد یہ برف تو خیر چھوٹی چیز ہے بارش بھی اگر ضرور سے زیادہ یا بے موسمی ہو جائے تو فصل تباہ برباد ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے انسانیت کو برباد کرنا ہمارا رحم ہے کہ ہم اتنی خرابیاں دیکھتے ہیں انسانیت سے اس کے باوجود انسانیت کے ساتھ رحم کا معاملہ فرماتے ہیں ورنہ ہمارے لئے کوئی ایشو نہیں ہے ہم برف نازل فرمائیں اور سب کو نقصان پہنچا دیں اس کے ذریعے سے اور جس کو چاہتے ہیں اس سے پھیر دیتے ہیں قریب ہے کہ بجلی کی جو کڑک ہے چمک ہے آنکھوں کی بینائی لے جائے یعنی یہ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے کتنی تیزی کے ساتھ اس وقت کتنی اونچی آواز کے اندر وہ بجلی جو ہے چمکتی ہے اور بساوقات وہ جنگلوں کے اوپر گرتی بھی ہے کتنے بڑے بڑے جنگل ہیں جو جل کر راک ہو جاتے ہیں اس لئے آپ دیکھیں یہ ہائی ٹینشن وائرس جتنی گزری ہوتی ہے نا گیارہ زار وولڈ یہ بڑے کھموں سے تو آپ دیکھیں گے تین تین وائرس گزری ہوتی ہیں اور ان کے سینٹر میں بھی ایک وائر باریک سی اوپر ہوتی ہے ان سے آپ جا کے ان کھموں کو بھی دیکھئے گا یہ جو بڑے بڑے کھمبے لگے نا ان کے اوپر ایک درمیان میں سب سے اوپر اس کے کھمبے کی ٹپس ہیں نا اوپر ایک باریک تار ہوتی ہے باقی جو بجلی کی تاریں وہ تین اس طرف ہوتی ہیں تین اس طرف ہوتی ہیں گیارہ گیارہ زار وولڈ کی وہ جو اوپر باریک سی تار گزری ہوتی ہے نا سٹیل کی وائر وہ بیسیکلی آسمانی بجلی سے بچاؤ کے لیے ہوتی ہے تاکہ جب بجلی گرے تو بجلی کا اصول یہ ہے کہ جو سب سے قریب کنڈکٹر ہوگا اس کے اوپر آکے وہ پڑے گی تو وہ بجلی کی وہ جو سٹیل کی وائر ہے اس کے اوپر آسمانی بجلی گرتی ہے تو وہ پھر اس طریقے سے آگے اس کو ارتھ کر دیتے ہیں تاکہ آسمانی بجلی کی وجہ سے یہ تاریں بجلی کی ورنہ تو اگر یہ نہ ہو تو جدنی دفعہ بارش ہوتی ہے نا تو آپ کی بجلی منقطے ہو جائے ویسے اب بھی ہو جاتی ہے جب آندھی چل رہی ہو اس کی ریزن اور ہوتی ہے کیونکہ آندھی چلنے کی وجہ سے تاریں ہلتی ہیں جب وہ آپس میں ٹکرائیں تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی وجہ سے جو ہے وہ تاریں جو ہے وہ جل کے راک ہو جائیں گی اور اسی وجہ سے جب تیز آندھی چلتی ہے تو بجلی پیچھے سے بند کر دی جاتی ہے کیونکہ اگر نہیں بند کریں گے تو اس کے انساز گیارہ ہزار ورلڈ گزر رہے تو وہ ٹکرائے گا تو پھر آپ سمجھیں کہ آٹھ دس گھنٹے کے لیے فارغ آپ کی بجلی اس سے تو بہتر ہے یہ آدھا پونہ گھنٹہ کے لیے بجلی چلی رہے تو یہ میں آپ کو ٹیکنیکل چیزیں میں سا سا بتا رہا ہوں کہ آسمانی بجلی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب چاہے کسی کے اوپر گرا دے کئی بار لوگوں کے اوپر بجلی گرتی ہے گاڑیوں کے اوپر گرتی ہے ٹرینوں کے اوپر گرتی ہے اسی طریقے سے درختوں کے اوپر گرتی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بجلی کی چمک ایسی ہے کہ آنکھوں کی بینائی بھی لے جائے اتنی تیز ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو بھی ذریعہ بنا سکتا ہے کسی کی بینائی کو زائل کرنے کا ولیعوض باللہ تعالی یقلب اللہ اللیل والنہار اللہ ہی ہے جو بدلتا ہے دن اور رات کو انہ فی ذالک لعبرت لئل الابصار بے شک ان قدرت کی نشانیوں میں عبرت ہے آنکھ والوں کے لئے آنکھیں تو سب کی ہیں جو عقل کی آنکھیں رکھتے ہیں عقلبند لوگ ہیں جو صرف جانوروں کا سا نہیں دیکھنا دیکھتے بلکہ وہ دیکھنے کے بعد اس ابزرویشن کے پیچھے دیکھتے ہیں کہ یہ تمام فیزیکل فینامینا آف نیچر کے پیچھے ایک کریٹر ہے گوڈ از دی آنلی اور ایلون کریٹر آف دس یونیورس گوڈ از دی آنلی ایکسپلینیشن آف آل فیزیکل فینامینا آف دس یونیورس خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فیزیکل فینامینا کی تو یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے میں نے اس کے اوپر بڑے ڈیٹیل لیکچر بھی دیے ہوئے ہیں مسئلہ نمبر سکسٹی ہے میرا اردو کے اندر ہے سوہ گھنٹے کی گفتگو اسی طریقے سے مسئلہ نمبر ایٹی تھری بھی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ خدا کو کس نے پیدا کیا اور جدید شیطانی مصفصوں کا تحقیقی جائزہ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر سکسٹی فور ہے مسئلہ نمبر ون ٹونٹی ایٹ ہے کئی ایک لیکچرز ہیں سائنٹیفک فیٹس کے ذریعے خدا کا جو وجود ہے اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے آج محل نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں واللہ خلق کل دابت مماء اور وہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا ہے ہر چلنے پھرنے والی چیز کو جو زمین پہ چل پھر رہی ہے پانی کے ذریعے یہ بہت بڑا ایک فیزیکل فینامین آف نیچر ہے ٹرود ہے جس تک بیالو جی پہنچی ہے اور یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے ابھی تک بائیوں کے دو علاز ہیں جو فائنل ہوئے ہیں نمبر ایک تمام زندہ چیزیں جو ہیں یہ پانی سے پیدا ہوئی ہیں اور نمبر دو کوئی زندہ چیز کسی بے جان چیز سے پیدا نہیں ہو سکتی زندہ چیز زندہ چیز سے ہی پیدا ہوگی انڈا مرگی ہی دے گی کوئی بے جان چیز انڈا نہیں دے سکتی اس انڈے میں سے پھر آگے چوزا نکلے گا چاہے اس انڈے کو آپ کسی مشین کے نیچے رکھیں چاہے کسی مرگی کے نیچے لیکن یہ جو انڈا ہے نا یہ جاندار چیز ہی دے سکتی ہے نہیں مرگی یہ ہے بائیولوجی کا دوسرا لا جو فائنل ہوا ہے اسٹیبلش سائنس جب بھی ہم بات کرتے ہیں سائنٹیفک فیکٹس کی تو اسٹیبلش سائنس جو ہے وہ قرآن حکیم کو سپورٹڈٹ ہوگی باقی جو تھیوریز ہیں ہائپوتسیز ہیں ان کے درزائرے وقت کے ساتھ تبدیلی ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان لن کر رہا ہے بارل جب وہ یہ ایکوائرڈ نالج جو سائنس کا علم ہے یہ ہمارے اس ریویلڈ نالج یعنی وحی کے علم کے ساتھ مل جائے گا تو ہم اس کو اسی طریقے سے قبول کریں گے کیونکہ قرآن حکیم نے دو ہی علوم بتائے ہیں ایک ایکوائرڈ نالج ہے the knowledge obtained through observations and experiments یعنی سائنس کا علم اور دوسرا revealed knowledge وحی کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اکرام وعنیم السلام کے ذریعے انسانیت تک پہنچاتا ہے اس میں میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 39 علم وحی اور علم سائنس ان کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار تو اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے جتنے بھی چلنے پھرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا فرمایا ہے اس میں میرے بھائیوں ڈیٹیل سے میں نے ایک لیکچر دیا تھا یہ جو universal truth ہیں دو بائیالوجی کے اور ایک astronomy کی field کا ایک universal truth ہے وہ ہے big bang theory یہ دونوں چیزیں سورة الانبیاء کی آیت نمبر 30 کے اندر آئی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و اسمان ملے ہوئے تھے ان کو پھاڑ کر جدا کیا اور ہر زندہ شاہ کو پانی سے پیدا فرمایا ہے سورة الانبیاء آیت نمبر 30 تو اس کے کونٹیکسٹ میں میں نے الگ سے ڈیٹیل لیکچر مسئلہ نمبر 144 ریکارڈ کروا دیا تھا اور اس کا ٹاپک تھا two biggest scientific facts of 20th century بیسویں صدی عیسویں کے دو بڑے scientific facts جو establish ہوئے ہیں نمبر ایک تمام مخلوقات پانی سے پیدا ہوئی ہیں نمبر دو big bang theory یہ creation x نحیلو ہے اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے عدم محض سے وجود بکشا ہے یعنی ایک وقت تھا کہ کائنات نہیں تھی یہ عدم سے وجود میں آئی ہے اس کو انگلیش میں کہتے ہیں creation x نحیلو کچھ چیز موجود نہیں تھی اس میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا الحمدللہ تو یہ مسئلہ نمبر 144 اس میں ہے تو اللہ تعالیٰ پاتا ہے تمام چلنے پھرنے والی چیزیں ہم نے پانی سے پیدا فرمائی ہیں فَمِنْهُمْ مَيْحَمْشِعَلَا بَطْنِ تو ان زمین پہ چلنے پھرنے والے جانوروں میں سے جانداروں میں سے کچھ ایسے جاندار ہیں جو پیٹ کے بل رنگتے ہیں وہ کون سے ہیں ریپٹائلز جتنے بھی ہیں یہ سامپ جس کی ایک نمائدہ مثال ہے وہ پیٹ کے بل رنگتا ہوا جاتا ہے اچھا وَمِنْهُمْ مَيْحَمْشِعَلَا رِجْلَائِن اور ایسے بھی ہیں جو دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں ہاں جی وہ کون سے نہیں انسان تو ہے ہی ہے جانداروں میں اور کوئی بتایا کینگرو کو بھی آپ کیسے جیسے اس کی چار ٹانگیں چلتا ہے ایسے دو سے یہ جو پرندے بھی ہیں اور یہ جو چمپینزی اور بندر یہ بھی دو قدموں کے اوپر چلتے ہیں اچھا وَمِنْهُمْ مَيْحَمْشِعَلَا اَرْبَعَ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں اوہ تو بیچ مار دے اسی روزانہ بھی ایک نیا گھوڑا گدہ خچر جتنے بھی ہیں جو عموماً ہمارے ابزربیشن کے اندر ہیں وہ چار ٹانگوں والے ہیں زرافہ ہو شیر ہو بلی ہو زیادہ تر جانور جو ہیں وہ چار ٹانگوں کے اوپر يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاء اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ دو والا پیدا فرمائے پیٹ والا چار والا اب تو خیر یہ چیزیں آج جس طرح کھل کے سامنے آئی ہیں ابھی تو سمندر کی گہرائیوں سے وہ مخلوقات دریافت ہوئی ہیں جو انسانیت نے پہلے نہیں دیکھی تھی کہ یہ ایک تو اس اکیس میں صدی میں بیس میں میں بھی نہیں یعنی دو ہزار ایک کے بعد یعنی سائنٹسٹ سمندروں کے نیچے ایسی گہرائیوں میں گئے ہیں کہ جہاں پہ ایسی مخلوقات ہیں جو رہتی ہی اندھیرے میں انہوں نے کبھی سورج نہیں دیکھا اور سمندر کی گہرائیوں میں سائنٹسٹ کا کہنا یہ ہے کہ ٹو ملین سے زیادہ سپیشز اس روح ارض کے اوپر ایگزسٹ کرتی ہیں ٹو ملین بیس لاک یہ سپیشز ہیں یعنی اگر آپ گرنا شروع کریں گھوڑا ایک مخلوق کھچر دوسری کبوتر تیسری چیل چوتھی اس طرح آپ گرنا شروع کر دیں تو ہیوانات کی اور نباتات کی بیس لاک سے زیادہ سپیشز دریافت ہو چکی ہیں کوئی ایک سکیر انچ بھی ایسا نہیں ہے اس روح ارض کا جس پہ کوئی زندہ مخلوق نہ ہو یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں ایون ہمارا یہ جو جسم ہے نا جی اس کے اوپر بھی کتنے نا نظر آنے والے بیکٹیریاز ہیں جو پل رہے ہیں ہمارے کھال کے اوپر کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ کوئی جانور نہ پل رہا ہوں اللہ تعالی نے ان کے رزق اس کے ساتھ جوڑ دیا یہ ساری مخلوقات کا حساب میرے بھائیوں نہ کوئی فرشتہ رکھ سکتا ہے نہ کوئی جن رکھ سکتا ہے نہ کوئی پیغمبر رکھ سکتا ہے یہ اللہ ہے جس نے ٹائنیز ڈیٹیل تک ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کیا ہوا ہے الحمدللہ تو اللہ تعالی ماتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے ان مخلوقات کو پیدا کرنا اور پھر ان کی اتنی زیادہ تعداد اور پھر ان کو رزق فرام کرنا پھر ان کے سارے معاملات کو لے کے چلنا آپ نیشنل جغرافک اور ڈسکوری چینل کو دیکھنا شروع کریں انسان پاگل ہو جاتا ہے ایک پروگرام اس میں لگتا ہے built for the kill کئی جانور ایسے ہیں جو پیدا ہی مارنے کے لیے ہوئے ہیں یا مرنے کے لیے یہ سارا سرکل جو ہے ایک جانور دوسرے کو کھاتا ہے وہ اس سے اگلے کو کھاتا ہے وہ اس سے اگلے کو کھاتا ہے لیکن سارے جانور دنیا میں موجود ہیں ختم بھی نہیں ہو رہے اس طریقے سے معاملات کو اللہ تعالی نے سیٹل کیا ہے اور یہ مخلوقات unbelievable figure ہیں ان کا یعنی سائنٹس کہتے ہیں کہ صرف حشرات الارض جو ہیں یعنی زمین پہ بسنے والے یہ جو حشرات ہیں کیڑے مکوڑے ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اگر زمین پر بسنے والے سات عرب انسان ہے نا ہر انسان کو اگر بیس بیس کروڑ کیڑے دے دیے جائیں ہر انسان کو بیس کروڑ تب بھی اشرات الارض اس سے زیادہ ہے سات عرب انسان ہے ہر انسان کو بیس کروڑ آپ کا کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا سات عرب کو اگر آپ بیس کروڑ سے زرب دیں ایک عرب ہی نہیں کوئی گن سکتا آپ کو پتہ ہے ایک عرب گننے کے لیے ایک انسان کو تیس سال چاہیے آپ گھر جا کے حساب لگا لیں چوبیس گھنٹے میں چھاسی ہزار چار سو سیکنڈ ہے ایک لاکھ سیکنڈ نہیں ہوتے چھاسی ہزار چار سو سیکنڈ اگر کوئی چوبیس گھنٹے بھی گنتی گنتا رہے گے ایک سیکنڈ میں ایک دفعہ تب بھی اس کو تیس سال لگیں گے ایک عرب گنتی گنتے ہوئے یہ ایک عرب ہے اور سات عرب انسان اور ہر انسان کو پھر بیس کروڑ کیڑے وہ بیس کروڑ بھی ون ففت آف عرب بنتا ہے ایک بلین کا پانچمہ حصہ بیس کروڑ تو یہ اللہ تعالی نے یہ سارے معاملات اصل میں جسے خدا کا تعرف نہیں نہ میرے بھائیو وہی شرک کر سکتا ہے واللہ مخلوق اور خدا کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہو سکتا مخلوق کی کیپیبلیٹی نہیں ہو سکتی کہ یہ ساری کے ساری چیزوں کو کنٹرول کر سکے یا اس کے اوپر حکم چلا سکے انسان تو اتنا کمزور ہے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ بتائیں کہ انسان کا اختیار کتنا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ اس نے ایک ٹانگ اٹھائی انہوں نے کہا اب دوسری بھی اٹھاؤ انہوں نے کہا دوسری تو نہیں اٹھا سکتا ہے یہ انسان کا اختیار ہے انسان تو بہت لاچار ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا پھر یہ اس طرح وہ مثالیں بزرگوں کی دے رہے ہوتے ہیں تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ انسان کی اتنی کمزوری ہے اور پھر کہتے ہیں دیکھیں جی ایک انگریز کا موبائل ہے جی ایک انگریز کا موبائل تس ہزار کلومیٹر دور سے سن سکتا ہے تو اللہ کا ولی کیوں نہیں سن سکتا آپ بتائیں روحانیت اوپر ہے یا مادیت اوپر ہے دو الگ چیزوں کو کمپیر کروا رہے ہیں میں پھکی دینا ہے دیویتاں نو کیونکہ اس کا جواب چکے کہ جب اعتراض ہوگا بھونگا تو جواب پھر ہوگا آگے سے فیلوسفی کل پھکی والا جواب ہوگا انٹی وینم ہوگا الزامی جواب ہوگا کہ ان سے یہ پوچھیں کہ میرے بھائیوں بتائیں انسان افضل ہے یا چڑیا بتائیں تو کوئی انسان اڑ کے بتائیں اے بزرگ جیٹ دام پہ کرتے ہیں آپ اڑ کے دسن ساڑھے سامنے یہ تو دوسرے کے بات مرے بزرگوں کی بات کرتے ہیں جو ہائیٹ کور کبھار چوٹ کسی نے کاؤنٹر چیک تو کرنا نہیں ہے چیک وہ ہوتا ہے جو آپ کے سامنے ہو میں آپ کو جیلم شہر کا بتاتا ہوں یہ سلمان پارس مزار ہے نا نینٹین نینٹی ٹو میں جب سلاب آیا یعنی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بہترین سلاب تھا وہ تو یہ جیلم شہر میں یعنی آپ دیکھیں پچھلے سو سال کی ہسٹری لکھی ہے اتنی بڑا کبھی سلاب نہیں آیا تو دریا کے کنارے مزار تھا اور اس مزار مکمل ڈوب گیا کیچڑ سے بھار گیا اس وقت ہم خود بھی بریلوی تھے اور ہم نے اس کی جا کے مزار کی خود صفائی کی دھویا اس کو لیکن آج جیلم میں لاکھوں کی دادات میں بریلوی موجود ہیں کوئی ایک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جی نینٹی ٹو سلاب آئیسی پانی کونیسی وڑا ہے مزارش میں آگز بھائی کی تیم زار دی او دوبارہ آئی بریلویز آجے چلو لیکن کوئی بندہ باننے کے لیے تیار نہیں ہے اور چھ سات مہینے تک تقریباً پانچ فٹ تک یعنی کہ وہ اس کے اوپر لائن بھی گندگی کی رہی اس کے بعد انہوں نے ڈسٹیمپر کروایا لیکن یہ چھ سات مہینے سب نے دیکھا پھر بھی کود اور جھوٹ بولتے ہیں یہ تو میری اپنی زندگی میں نینٹی ٹو کتنی دور ہے کتنے سال پرانی بات ہے کل کی بات ہے آئے دوزار سولہ انڈ ہو رہا ہے سولہ سال یہ لگا لیں آٹھ وہ لگا لیں چوبیس سال پرانی بات ہے اور چوبیس سال میں کتنے بڑا بزرگ من گئے ہیں وہ حالانکہ بلکل جھوٹ ہے مزار پورے کا پورا کیچڑ کے اندر ڈوبا تھا میں نے خود سوائی کی ہوئی ہے اب مجھے تو کوئی ایک ارب روپیہ بھی دے تو میں ہی ماننے کے لیے تیار میں نے تو خود کی ہوئی ہے میں کیسے کہہ دوں کہ نہیں تو اب یہ چوبیس سال کے اندر اتنا بڑا جھوٹ گھر لیا تو جو میرے بھائی سو سال پرانا ہوگا اوٹھ وہ ڈاکور اوٹھے بارج کار لنگے تجڑہ پانچ سو سال پرانا ہوئے گا اس تو وہ ڈاکور ازار سال ہوئے گا اس تو وہ ڈاکور چیز وہ ہے جو آپ کاؤنٹر چیک کر سکیں انہی چیزوں نے تو اسلام کو بدنام کی ہے یہ موجزات کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تھا وہ اپنے پیغمبروں کے اوپر یہ معاملات فرمایا کرتا تھا اب پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ آج بھی موجزا اور کرامت کسی کے ساتھ کر سکتا ہے لیکن وہ کسی شخص کے اختیار میں نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ چاہے فرما دے ابھی تو آپ دیکھ لیں ایک دوسرے کا انکار کل تک ڈاکٹر تیلو قادری صاحب اور علیاس قادری صاحب خواب بیان کرتے تھے ٹھیک ہے تو دیوبندی انکار کرتے تھے شیعہ انکار کرتے تھے آج جنیجم شیع صاحب کی وفات کے بعد ان کی شہادت کے بعد جب تارک جمیل صاحب میں خواب بیان کی ہے تو بریلوی اور شیعہ اور اہل ادیس انکار کر رہے ہیں تو آپ یہ بتائیں جب آپ اپنے خواب بیان کرتے تھے دوسروں سے منواتے تھے اس وقت دوسرے نہیں مانتے تھے تو آپ کو غصہ آتا تھا تو اب آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے آپ مانیں نہ خواب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں یہ بالکل جھوٹ ہے میرے بھائیوں زیارتیں ہوتی ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں آپ کی گرنٹی صرف اپنی شکل مبارک کے بارے میں باقی شیطان کسی اور شکل میں آ سکتا ہے نبی کی شکل میں تو نہیں آ سکتا وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ بالکل غلط انٹرپٹیشن انہیں کی ہے کتنے لوگ مجھے ملے ہیں وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بغیر داڑی کے کلین شیف دیکھا ہے وہ بچارے ڈرتے میں اصل میں جب آپ کو بار بار ایک چیز سوچی جائے گی تو وہی کچھ آپ کو خواب میں نظر آئے گا بخاری مسلم کی حدیث ہے خواب شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے خواب نفس کی طرف سے بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کون اس کی گرنٹی دے گا اس لیے میں نے الیک سے ڈیٹیل لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر سکس سی خواب میں دیدار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ آج بھی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکتا ہے لیکن اس کی کچھ شرائط ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک ہو تب وہ خواب میں دیکھ رہا ہوگا ادروائز نہیں ورنہ تو میرے بھائیوں ادھر کتنے کتنے لوگوں نے کتنے بڑے بڑے دعوے کی ہیں وہ بالکل ختم ہو گئے ہیں اور کوئی خواب پورا نہیں ہوا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا وہ شخص جھوٹا ہے جس نے یہ چیز بیان کی میں یہ نہیں کہتا اس نے خواب نہیں دیکھا خواب دیکھا ہے ضرور دیکھا ہے لیکن شیطان کو دیکھا ہے یہ اترے کہتے ہیں اترے بڑے بڑے بزرگ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں ہم بھی کہتے ہیں میرے بھائیوں آپ کے مرے بے بزرگ زندہ بزرگ کوئی بھی جھوٹ نہیں بول رہا واقعی ان کو خواب نظر آتے ہیں ہاں یہ خواب شیطانی ہے یا رحمانی ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں ورنہ تو ہر شخصی دعویٰ کر رہے ہیں لوگوں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی حدیثیں منصوب کر دی ہیں جھوٹے راویوں نے حدیثیں گھاڑ کے بیان کر دی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خواب نہیں بیان کیا جا سکتا ہے بالکل کر سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ چیزیں مشہور کر دیتے ہیں تو میں بتا رہا تھا جس کو اللہ کا تعروف نہیں ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرے گا اور وہ گھمرا ہوگا ادر ویس جسے اللہ کا تعروف ہے اس کو پتا ہے کہ میرے بھائی یہ موبائل کی جو مثالیں آپ ہمیں دیتے ہیں موبائل داس ہزار کلو آندہ ان کو ہی مثال نہیں دے گا جو دن ہی میں پھکی دیتی ہے کہ ہاں جی یہ علیہ السقادری صاحب یہ بیان کر رہے تھے تو میں علیہ السقادری صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے سامنے جو ہزاروں آپ کے مرید بیٹھیں گے سارے چڑیہ سے افضل ہیں آپ کو نہیں ہم کہتے سامنے جگین ہے تو اسی بھی نہیں اٹھ سکتے چلو مریدین کہنے گے کہ جناب وہ ہوتے حضرت صاحب جڑے نے زبط بیچنے یہ بھی مطلب وہ ظاہر ہے جی جب تک آپ کوئی نہ کوئی چھوٹتے کوڑ مارنا ہے چلو ہے تو زبط اچھنے سامنے بیٹھے نظارہ مندے بھی زبط اچھنے انہوں نے قبض ہوئی ہے یہ قبض علمی طور پر میں بات کرو علمی قبض کی بات کرو یہ قبض بقیدہ ایک ٹرم ہے یہ آپ قبض سے سمجھ وہ قبض نہ سمجھے تصوف کی ٹرم ہے قبض یعنی صوفیاء قبض سے مراد لیتے ہیں جب ان کا دل جو ہے وہ خدا سے غافل ہو جاتا ہے تھوڑا سا غمگین کیفیت میں ہوتا ہے اسے قبض کہتے ہیں اور جب وہ دل ہشاش بشاش ہوتا ہے اسے بست کہتے ہیں تو یہ جو آپ کے مردین قبض کے اندر ہیں قبض بھی ثابت ہو گیا نا یہ جو قبض کے اندر ہیں یہ سارے قبض کے اندر ہیں لاکھوں کوئی ایک اڑ کے بتا دے نا یا پھر یہ کہیں گے نہیں نہیں چڑیا اڑ سکتی ہے دیکھیں جی وہ چڑیا کی تو دومین ہے انسان کی دومین اسی طریقے سے میرے بھائیو موبائل کی ایک دومین ہے اللہ تعالیٰ نے ایک فیزیکل فینومن آف نیچر بنایا ہے اس کے اتبار سے وہ ورکنگ کرتا ہے کتہ جو ہے اس کی سنگنے کی جو حص ہے انسان سے کئی گھونہ زیادہ ہے اقاب جو ہے وہ کتنے کلومیٹر سے اپنے شکار کو لوکیٹ کر لیتے ہیں ہم تو نہیں اتنی دور سے دیکھ سکتے ہیں اب یہ تو نہیں ہو جائے گا کہ اقاب انسان سے افضل ہو جائے گا اقاب کی دومین اتنی تو بات مولا علیہ السلام کے اس قول سے شروع ہوئی تھی کہ ایک انسان ٹانگ اٹھا سکتا ہے دوسری نہیں اٹھا سکتا انسان اللہ تعالی نے اس کی ایک لیمٹیشن رکھی ہے تو اسی طریقے سے جانداروں کے بھی ایک لیمٹیشن ہے تو اس طرح ان چیزوں کے ان چیزوں کا کوئی کمپیرزن ہی نہیں گارڈ کے ساتھ بنتا ہے اور پھر یہ کہنا کہ جی وہ ان بزرگوں کو اللہ عطا فرماتا ہے بھئی اللہ تعالی نے کدھر قرآن پاعت میں اللہ تعالی بار بار فرماتا ہے کہ تم اللہ تعالی کے بارے میں وہ بات نہ کرو جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے اللہ تعالی نے ان چیزوں کی کوئی سندی نازل نہیں فرمائی تم نے اپنی طرف سے کلیم کر دی ہے اپنی مرضی سے چیزیں کلیم کر دی ہے کہ یہ کر لیتے ہیں یہ کر دی ایک نگاہ ماری تیع کر دیتا پھائی ان کے تھے گے جائے نگاہ مارنے علی ہاں جی وہ جی انیس سن پیسٹھ میں علی حجویری جو ہے وہ راوی کے پل پہ آگے انہوں نے انڈیا کے بم پکڑ لیے تھے انیس سن پیسٹھ میں تو بم پکڑ لیے اور دوزار نو دس کے اندر جب علی حجویری صاحب کے مزار کے اوپر بم پھٹا اور ساٹھ لوگ مر گئے اس وقت کدھر تھے وہ جو قبر سے نکل کے راوی کے پل پہ جا کے پل کو بچاتے رہے ہیں تو وہاں کیوں نہیں بچایا یہ سب کو جھوٹ اور وہ میں کہتا ہوں ہم کنڈیم کرتے ہیں مزارات کے اوپر ہم بھی مزارات کے خلاف ہیں لیکن بم مارنا یا کسی نحق کسی کو ظلمن اس طریقے سے قتل کرنا اس کے ہم اس قائل نہیں ہیں نہ تو کسی مسلمان کلمہ گو کا قتل کیا جا سکتا ہے نہ اس کی تکفیر کی جا سکتی ہے ہمارا کام صرف علمی طریقے سے اس کی گھمراہی اس پر واضح کرنا ہے باقی تکفیر والا معاملہ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اس کے نبی کا کام ہے ہم یہ کام اپنے ہاتھوں میں نہیں لے سکتے ہیں اسی طریقے سے کسی بھی کلمہ گو مسلمان کو قتل نہیں ہم کر سکتے اس پر صرف علمی طریقے سے دلائل اس کے اوپر واضح کیے جائیں گے اللہ یہ کہ جو بفتوہ شریعت ہے قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا یا اسی طریقے سے اگر کوئی شادی شدہ ہے زانی اس کو سنگسار کیا جائے گا اسی طریقے سے جو فساد فی الارد کرنے والا ہے زمین میں فساد فی الارد کرنے والا اس کو بھی قتل کیا جائے گا تو اسی میں قتل مرتد کی سزا بھی امپلائیڈ ہے فساد فی الارد کے کانٹیکسٹ میں تو یہ میرے بھائیو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی کمپاریزن نہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے اور کسی کی کوئی قدرت نہیں ہے لقد انزلنا آیات مبینات بے شک ہم نے اتاری ہیں آیات جو کہ صاف صاف بیان فرمانے والی ہیں واللہ یہدی من یشاء الہ صراط مستقیم اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے سیدھے راہ کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے اس کے دونوں معنی درست ہے یعنی جو چاہے سیدھی راہ پہ آنا اس کی رہنمائی کر دیتا ہے یا جس کے لئے اللہ چاہتا ہے کر دیتا ہے دونوں معنی درست ہے کیونکہ وہ آیت صورت الانقبوت کی آخری آیت جو ہے جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں اس کے لئے کھول دیں گے اب میرے بھائیو روح سخن جو ہے وہ منافقین کی طرف جا رہا ہے جو الانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن ان کی حرکتیں ایسی تھیں کہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے اسلام کی پیٹ میں چھورا گھومنے سے وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے تو اللہ تعالی ہم آتا ہے وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ اور یہ کہتے ہیں اللہ پر ایمان رہے وَبِالرَّسُولُ اور اس کے رسول پر وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت اختیار کر لی ثُمَّ اَتَوَاللَّهِ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِمْبَادِ ذَلِكُ اس کے بعد پھر ایک فریق ان میں سے مو پھیل لیتا ہے وَمَا أُلَائِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ اور یہ لوگ تو ایماندار ہے ہی نہیں یہ بیسیکلی ظاہر ہے کہ اصحاب کے اندر ہی چھوپے ہوئے ایسے لوگ تھے جو قانونن تو صحابی تھے لیکن اندر سے منافق تھے میں نے اس پر بڑی ڈیٹیل سے ایک لیکچر دے دیا ہے جسے شوق ہو دیکھے اپنی نویت کا منفرد لیکچر ہے سورہ الطوبہ کی آیت نمبر ہنڈرڈ ہنڈرڈن ون اور ہنڈرڈن ٹو کے کانٹیکسٹ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی تین کٹیگری بیان کی ہیں نمبر ون سابقون الاولون من المہاجرین والانصار یعنی جو سبقت لے جانے والے ہیں انصار میں بھی اور مہاجرین کے اندر بھی جو پہلے پہل ایمان لے آئے وہ تو ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی اور وہ اللہ سے راضی دوسری کٹیگری فرمائی پکے منافق ہیں اور ایسے منافق ہیں کہہ نبی آپ بھی ان کو نہیں جانتے ہیں اور تیسری کٹیگری ہے کہ جو ملے جلے آمال کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مستقبل میں دیکھے گا کہ وہ اپنے آمال کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں تو یہ تیسری کٹیگری اور پہلی کٹیگری یہ تو ہیں مسلمان اور پہلے والے پکے مومن اور تیسری کٹیگری والے مسلم مومن اللہ نے ان کو نہیں کہا وہ مسلم ہے جسی طریقے سے سورة الحجرات میں بھی آتا ہے کہ آراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے اے نبی تم فرماو کہ ایمان نہیں لائے تم اسلام لے کر آئے ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا تو میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 96 عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ جسے شوق ہو تو وہ دیکھے کہ اہل تشیعہ کا یہ جو مقدمہ ہے یہ 50% بالکل درست ہے کہ صحابہ اکرام علیہ مندوان کے اندر سب کے سب اصحاب کے اوپر اس طریقے سے فتوہ لگانا یا ان لوگوں کو جو ہے وہ مترون ٹھہرانا جو پہلے دن سے اسلام کے خادم ہیں یہ بالکل زیادتی ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ لیکچر آ رہا ہے میں نحج البلاغہ سے انشاءاللہ مولا علی علیہ السلام کے خدبات خلفہ راشدین کی شان میں انشاءاللہ پیش کروں گا انشاءاللہ اچھا تو اللہ طرف ماتا ہے کہ یہ ایمان کا دعا کرتے ہیں اللہ پر ایمان لائے رسول پر اور اطاعت اختیار کی اور پھر ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ مو پھیل لیتا ہے یہ ایمان والے لوگ نہیں ہیں وَإِذَا دُعُوِ الٰلَّهِ وَرَسُولِهِ اور جب انہیں دعویٰ دی جاتی ہے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان فیصلہ کر دیں اِذَا فَرِقُمْ مِنْهُمْ مُعْرِدُونَ تو ان میں سے ایک روح جو ہے روح گردانی کرتا ہے یعنی یہودی تھے اوپر سے اسلام قبول کر لیا اندر سے تو یہودی تھے وہ منافق تھے جب ان کی مرضی کا فیصلہ ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے تھے اور ادروائز اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے کر نہیں جاتے تھے یہ سب زیادہ ڈیٹیل ٹاپک آیا ہے صورت النساء کے اندر یعنی منافقین کی جو ڈیٹیل ہے وہ صورت النساء کے اندر آئی ہے اسی آیات صورت النساء کی منافقین کے بارے میں اور اسی کونٹیکسٹ میں میں نے منافقت کیا ہوتی ہے منافق کی نشانیاں کیا ہیں منافق کا کریکٹر کیا ہوتا ہے مسئلہ نمبر 34 ریکارڈ کروا دیا تھا اہلِسُنَّت باق ڈاٹ کوم پہ جسے شوق ہوتا وہ دیکھ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ایک فریق جو ہے وہ پھر روح گردانی کرتا ہے وَإِنْ يَكُلَّهُمُ الْحَقِّ اور اگر ان کو یہ یقین ہو کہ ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ تو اے نبی دیکھو گے کہ تمہاری طرف دورتے ہوئے یہ آ جائیں گے فیصلہ کروانے کے لئے جب انہیں یقین ہو کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں فیصلہ کر یعنی جب ان کو یہ یقین ہے کہ یہ حق پہ ہیں تو ظاہر ہے پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمانا ہے جب ان کو یہ بات پتا چل جائے کہ ہم باطل ہیں اور مخالف کے پاس دلائل مضبوط ہیں ہمارے دلائل کمزور ہیں تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انصاف کرنے والے تھے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر میری بیٹی بالفرض فاطمہ بھی اگر چوڑی کرتی تو اس کے بھی ہاتھ میں کٹوا لیتا ایک فاطمہ نامی عورت بخاری مسلم میں آتا ہے بڑے اونچے خاندان سے تھی اس کی چوڑی کا مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور لوگوں نے سفارش پیش کی تھے کہ یہ اونچے خاندان کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا تم سے اگلے لوگ اسی لیے برباد ہوئے کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے اور قوانین اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا یعنی سیدہ فاطمہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہیں پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے بات کر دی کہ شریعت کی تلوار بلکل ننگی ہے اس میں کسی کا منصب نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اصول کے اوپر بات کی جائے گی افی قلوبہم مرد کیا ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے بیماری ہے ام ارتابو یا یہ اسلام کے باب معاملے میں شک میں مبتلا ہے ام یخافونا این یحیف اللہ علیہم ورسولو یا انہیں یہ اندیشہ ہے نعوذ باللہ کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے اس لیے یہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنا حاکم نہیں مانتے ان کے پاس فیصلہ نہیں کرواتے ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے حاکم بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پولٹیکل پرسنیلٹی بھی تھے اور ایک ریلیجس پرسنیلٹی بھی تھے وہاں کے مقدمات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیکل کیا کرتے تھے آپ کیف جسٹس بھی تھے وہاں کے تو جب ان کی مرضی ہوتی آپ کے پاس فیصلہ لے جاتے اور جب مرضی ہوتی تو منافقین وہ یہودیوں سے جا کے فیصلہ کرواتے ہیں عدالت سے ہی فیصلہ کروانے تو ان سے کروا لیتے اب سائملٹینیس کنٹاسٹ آ رہا ہے یہ تو منافقین کا کریکٹر ہے اب اہل ایمان کا کریکٹر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اب اہل ایمان کا کریکٹر بیان ہونے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو منافقین ہیں ان کے دلوں میں مرض ہے یا انہیں اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس پہ ظلم کریں گے بل اولائکہم الظالمون بلکہ یہ خود ظالم ہیں یہ خود گناہگار ہیں اس لئے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں یہ بدگمانی کرتے ہیں ان کو پتہ ہم اندر سے مجرم ہے تو فیصلہ ان کے غلاب ہی ہونے اب اہل ایمان کا کریکٹر آ رہا ہے یعنی یہ منافقین کا کریکٹر تھا اب سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے اہل ایمان کا کریکٹر ایمان والے لوگ جو ہیں ان کا تو حال یہ ہے صرف اتنی سی بات پہ کہ جب ان کو بلائے جاتا ہے آؤ اللہ اور اس کے رسول عز وجل و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کہ وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے اَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت اختیار کی وَأُولَئِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی ہے فلاح پانے والے یعنی کوئی چوچراری کرتے ہیں وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں جو اللہ کا حکم ہوگا جو اس کے رسول کا حکم ہوگا عز وجل و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہماری سر آنکھوں پر وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو کوئی اطاعت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی وَيَقْشَ اللَّهُ اور اللہ سے ڈرتا ہے وَيَتْقْحِ اور اس کی جو منع کیوی چیزیں ہیں اس کی نافرمانیوں سے بچتا ہے فَأُولَئِكَهُمُ الْفَائِذُونَ تو ایسے ہی لوگ ہیں جو کامیابی کو پانے والے ہیں کامیاب ہونے والے وہی لوگ ہیں جو اللہ سے ڈر جائیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کریں وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ اب پھر منافقین کی طرف روح سہن ہوا ہے اور یہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑی گاڑی قسمیں کھاتے ہیں بڑے زور و شور کے ساتھ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنْ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں حکم دیں ہم ضرور قتال اور جہاد کے لئے آپ کے ساتھ نکلیں گے قُلْ لَا تُقْسِمُوا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرمائیے مت قسمیں کھاؤ جھوٹی قسمیں ہیں تمہاری تاتم معروفہ تمہاری اطاعت گزاریاں جو ہیں وہ تو ڈھکی چپی بھی نہیں ہیں وہ واضح ہیں بالکل تمہارے کرتوت لوگوں کے سامنے ہیں لوگوں کو پتا چل جاتا تھا کہ کون منافقین بیچ میں ہیں ابن عبی کا کریکٹر بلکل کھلا ہوا تھا اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بے شک اللہ تعالی خوب واقف ہے جو کچھ تم کر رہے ہو قُلْ اَتِعُ اللَّهَ وَأَتِعُ الرَّسُولِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ارشاد فرمائیے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی عز وجلہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَإِن تَوَلَّو اور اگر یہ روگردانی کریں فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بات ارشاد فرما دیجئے کہ رسول کے ذمہ تو وہی کام ہے جو اس نے کر دیا یعنی اس نے بتانا تھا تمہیں اور تمہارے ذمہ وہی ہے جو تم پر لازم کیا گیا یعنی اطاعت یعنی نبی نے گھوٹ کے کسی کو حق نہیں پلانا کہ گھول کے اس کو پلا دیا جائے نہیں اس کا کام صرف دعوت دینا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ وَإِن تُطِعُوا اور اگر تم ہمارے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروگے تخت دو تو ہدایت پا جاؤگے یہ بہت اہم آیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے ویسے ڈیٹیل سے میں نے اس طرح کی تمام آیات ڈسکس کی ہیں مسئلہ نمبر دس اور مسئلہ نمبر گیارہ جس میں میں نے بتایا کے ریفرنس سے آپ کی محبت اور آپ کی اطاعت یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں مسئلہ نمبر نائن ہے اس پہ اور اسے دیکھے سے مسئلہ نمبر ہنڈرڈ ہے اللہ کے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کا بیان اور وہاں پہ بھی میں نے اطاعت اور محبت کا جو ریلیشنشپ ہے بعض لوگ صرف اطاعت کے اوپر زور دیتے ہیں بعض صرف محبت کے اوپر زور دیتے ہیں یہ دونوں چیزیں پیلل میں ضروری ہیں میں نے ڈیٹیل سے اس کو بیان کیا تھا اگر تم ان کی اطاعت اختیار کروگے تو ہدایت با جاؤگے صحیح بخاری میں حدیث ہے محمد فرقن بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے الفرغان ہے آپ کی اطاعت کرنے والا جو ہے وہ حق پر ہے آپ کی نافرمانی کرنے والا باطل پر ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پوری کی پوری عمت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نے انکار کیا کون جنت میں جانے سے انکار کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا میرا انکار کر دیا جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا یہاں کہتا ہے ایک دفعہ کلمہ پڑھایا تھا جناب جنتی سے یہ دیشیں کوئی نہیں بتاتا صحیح بخاری کی کیٹیگوریکلی فرمایا گیا جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے میرا انکار کر دیا اس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم من نحییتہو منا فأحیحی علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الامان آمین وما علی الرسول اللہ البلاغ المبین اور ہمارے رسول کے ذمہ تو نہیں ہے مگر کھول کر بیان کر دینا یعنی پروفٹ کی پیغمبر کی ذمہ داری صرف بیان کرنا ہے صورت البکرہ میں آیا ہے نبیہ ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ دوزخ میں کیوں پہنچ گے آپ سے نہیں پوچھیں گے آپ کا کام صرف دعوت دینا تھا اب لوگ خود دوزخ میں جانے والے عمال کر رہے ہیں بخاری المسلم کی متفقن لے حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری مثال اس طرح ہے کہ تم پتنگوں کی مانند ہو اور میں تمہارے قبر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں آگ سے بچا کے جنت کی طرف لے کے جا رہا ہوں یعنی تم پتنگیں تو گرتے ہی آگ کے اوپر ہیں اور نبی کا یہ کام ہے کہ وہ ان کو دعوت کے ذریعے پکڑنے سے مراد فیزیکلی پکڑنا نہیں مراد یہ ہے کہ دعوت کے ذریعے میں تمہیں جنت کی طرف بلار ہوں لیکن پھر بھی اگر کسی نے قبول نہیں کرنے تو ظاہر ہے کہ جو خود گرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو پھر اس کو گمراہ کرے گا قلعہ آزو باللہ تعالیٰ وَمَا عَلَى الْرَسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ اور ہمارے رسول کے ذمہ تو نہیں ہے مگر کھول کر صاف صاف پیغام اکچا دینا اب میرے بھائیو اگلی جو آیت ہے یہ تقاضہ کرتی ہے اس کے اوپر کم از کم ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو کی جائے انشاءاللہ میں اس کو اگلی دفعہ صرف اس ایک آیت کے اوپر ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا اور وہ ہے صورت النور کی آیت نمبر 55 اسے آیت الاستخلاف بھی کہتے ہیں استخلاف یعنی خلیفہ مقرر کرنا آیت الاستخلاف خلیفہ مقرر کرنا اللہ تعالی نے اہل ایمان کو خلافت عطا فرمائی اس روح عرض کی ہمیشہ سے یہ اللہ کی سنت رہی اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس زمین کی خلافت عطا فرمائی اور بڑے تھوڑے عرصے کے اندر ہی اللہ تعالی نے تین بریازموں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہچا دیا اس وقت کی دونوں بڑی سوپر پاورز رومن امپائر اور پرشین امپائر ویدن سیونٹین ایئرز آفٹر ہجرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد سترہ سال کے اندر دونوں کی دونوں جو ہے وہ ٹھیر ہو گئیں اور اللہ تعالی نے خلیفہ راشدین کے ذریعے اس دنیا پہ اپنے نظام کو اسٹیبلش فرمایا اور وہ آج تک نظام جو ہے اس طریقے سے تو ضرور چل رہا ہے کہ یہ جو چینج آئی ریولوشن آئی اس کی اثرات آج بھی دنیا میں موجود ہیں کوئی دنیا کا ملک کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کے نام لے نام موجود ہوں پانچ وقت نماز نہ ہوتی ہو مسجدیں نہ ہوتی ہوں یہ ریولوشن اس طریقے سے الحمدللہ جاری ہے اور قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گی تو یہ آیت استخلاف ہیں اور اس آیت کے کونٹیکس میں انشاءاللہ اگلی دفعہ ہمارا جو لیکچر نمبر 243 ہے قرآنک لیکچر وہ انشاءاللہ مسئلہ نمبر 162 بھی ہوگا انشاءاللہ اور اس کا انوان ہوگا خلاف دے راشدہ کے تیس سال اہل سنت اور اہل تشیو کی پانچ پانچ احادیث کی روشنی میں دونوں کی کتابوں سے میں پانچ پانچ احادیث انشاءاللہ پیش کروں گا اہل تشیو کی جو ٹاپ آف دی لسٹ بک ہے نحج البلاغہ مولا علی علیہ السلام کے پانچ خطبات انشاءاللہ میں ورڈ بی ورڈ پڑھ کے یہاں پہ سناوں گا انشاءاللہ اور پانچ احادیث اہل سنت کی کتابوں سے ویسے تو میں بی سیوں بیان کر سکتا ہوں دس گھنٹے بول سکتا ہوں لیکن چونکہ میں نے اس طرح کے ٹاپ ایس کے اوپر کئی لیکچرز رگارڈ کروا دیئے میں اتری ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا لیکن میں اس کو ٹارگٹ کروں گا خلاف دے راجدہ کے تیس سال انشاءاللہ اگلی دفعہ اور خوب بھائیوں کو دعوت دیں اس حوالے سے اگلی لیکچر کرٹیکل ہے تاکہ اس میں غیر حضری نہ ہو اور ظاہر ہے جو سامنے بیٹھ کے سننے کا مزہ ہے وہ ویڈیو میں نہیں ہے کئی لوگ جو ہیں وہ ویڈیو ریکارڈنگ کی وجہ سے نجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم تو ویڈیو کے پر لیکچر دیکھ لیتے ہیں اور واقعی یہ ہوتا ہے یہاں تو پچاس ساٹھ کبھی اسی نوے سوہ تک لوگ ہوتے ہیں لیکن ویڈیو میں آپ دیکھیں ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو چوبیس گھنٹے کے اندر الحمدللہ ایک ہزار سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہوتے ہیں اور جو آرڈیو ہے ووٹس ایپ کے ذریعے وہ بھی ہزاروں لوگوں تک مہنچتی ہے لیکن جو لوگ کم از کم قریبی علاقوں کے ہیں ان کو تو فیزیکلی پریزس اپنی شوق کرنی چاہیے تو میں انشاءاللہ آگلی دفعہ اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ گفتو کروں گا اسی آیت مبارکہ کے اوپر آج اس آیت کو صرف ترجمے کی حد تک کور کرتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم معاملوا الصالحات اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک عامال کیے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ یہ نون مشدد بھی ہے اور لام تاقید بھی ہے ڈبل تاقید ہے ضرور بالضرور ہم انہیں خلافت دیں گے زمین میں کَمَسْتَخْلَفَنْ لَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جس طرح کہ ہم نے جو ان سے قبل لوگ گزرے ان کو زمین پر خلافت دی تھی وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ فِي دِينَهُمُ الَّذِرْتَبَعَ اور ہم انہیں ضرور مستحقم کر دیں گے ان کے لیے اس دین کو جو اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے جو صورت الماعدہ میں آیا ہے کہ آج کے دن ہم نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی آج کے دین دین مکمل کر دیا اور اسلام کو ایسے ریلیجن تمہارے لیے پسند فرمایا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا اور ہم ضرور بالضرور اس خوف کو بدل دیں گے امن کے ساتھ یعنی پھر ظاہر ہے سیدنا عمر کے دور میں وہ زمانہ بھی آیا کہ ایک اکیلی عورت جو ہے وہ ہیرہ شہر سے عراق سے نکلی اور وہ حج کر کے چلی گئی راستے میں امن ہی امن تھا الحمدللہ یعبدوننی وہ میری ہی عبادت کریں گے اور کرتے ہیں یشرکون بی شیعہ اور میرے ساتھ کسی کو نہ شریک ٹھہراتے ہیں نہ ٹھہرائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح کا نظام اسٹیبلش فرما دے گا کہ پھر خالصتاً اللہ کا نظام ہوگا یعنی سیاست میں بھی اللہ ہی کی عبادت ہو رہی ہوگی اور عامال میں بھی وَمَلْكَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ تو جو اس کے بعد بھی نہ شکری کرے گا فَأُلَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ پھر یہی لوگ ہوں گے اصل میں فاسق اور اس کے بعد نہ شکری کی بنو عمیہ بنو عباس کی شکل میں پھر ملوکیت تو چلتی رہی اسلام کا پیہ تو اس طریقے سے مسلمانوں کی حکومت چلتی رہی لیکن اسلام کی حکومت نہیں مسلمانوں کی حکومت تھی اب کوئی بے وکوف ہوگا وہ کہے گا کہ بنو عمیہ اور بنو عباس کی حکومتیں جو ہیں اسلام کی حکومتیں جس میں لوگ حکومت ہتیانے کے لیے اپنے سگے بھائیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے اور پھر یہاں پہ بھی مغلیہ دور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ظلم ڈھائے گئے تو یہ مسلمانوں کی حکومتیں تھی یہ حکمران مسلمان تھے مسلمانوں کی حکومت ہے اسلامی حکومت نہیں تھی اسلامی حکومت وہی تیس سال ہے خلاف دراجتہ کے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بعد جو نہ شکری کی روش اختیار کریں گے وہ پھر فاسق ہوں گے وَأَقِيمُ الصَّلَاةُ اور نماز کو قائم کرو وَآتُ الزَّكَاةُ اور زکاة ادا کرو وَأَطِعُ الرَّسُولُ اور اطاعت کرو رسول کی لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے اچھا آپ یہاں پہ دیکھیں ایبسولوٹلی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکرہ ہے کیونکہ منافقین کے اوپر تین چیزیں بڑی بھاری تھی ان میں سے پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت تھی یعنی وہ کہتے تھے ان کی بھی دو آنکھیں ہیں ہماری بھی دو آنکھیں ہیں ان کے بھی دو کان ان کے بھی دو ہاتھ یعنی دیکھنے میں تو پرسنیلٹی تھے نا آج اطاعت کرنا بہت آسان ہے جساں یہاں بھی کوئی بزرگ فوت ہو جاتا ہے تو بہت بڑا بزرگ ہو جاتا ہے جب سامنے ہوتا ہے لوگ اس کو گالییں بھی نکال رہے ہوتے ہیں آپ وہ دیکھیں نا بے نزید دنیا سے چلی گی تو سب اس کو محترمہ اور شہید اور پتہ نہیں کیا کیا کل کا بات دے رہے ہیں مرنے کے بعد تو ظاہرہ پرسنیلٹی بڑی ہو جاتی ہے لیکن جب سامنے موجود ہوتی ہے نا اس وقت پھر لوگوں کی اپنی شخصی معاملات بھی ان کے ساتھ انٹریکشن بھی ہوتا ہے پھر اس طریقے سے انسان کو اپنے بھی مفادات وابستہ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے شخصی اطاعت بڑی مشکل ہوتی ہے یہ ذہن میں رکھی گا آج اطاعت رسول کرنا آسان ہے بنسبت اس وقت کے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایزے پرسنیلٹی سامنے موجود تھے بڑے بڑے لوگوں کے دل ڈوب جائے کرتے تھے ہیل جائے کرتے تھے صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیں کہ جب جنگِ حنین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو سو اٹھ دے دیئے آج کا بسمیلٹ ڈیٹھ دو کروڑ پر بنتا ہے اور ابھی وہ فتح مکہ میں مسلمان ہوا تھا معافی مانگ کے فتح مکہ کو چار سے پانچ مہینے گزرے تھے اور حنین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سو اٹھ دے دیئے تو جو انصار صحابہ تھے پکے مؤمن اللہ ان کے قرآن ان کے ایمان کے بیچے کھڑا ہے سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دی کہ دیکھو اس شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آگئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ قریش کا قبیلہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے ہمیں دینے کے جو اسلام کے مجاہد ہیں ان کو دیا ہے ان پہ تو ان کے قبیلے کی محبت غالب آگئی ہے اب یہ کلمہ کفر ہے لیکن ظاہر ہے کہ جس کونٹیکسٹ میں تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کفر کے طور پر نہیں لیا ظاہرہ ایکٹیویٹی ایسی تھی اب میں آپ کو بتا رہو شخصی اطاعت کتی مشکل ہوتی ہے یہ تو سامنے نظر آ رہا تھا اور بالکل جینون ان کا ایک یعنی وسوسہ جینون تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غصہ نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انسار کو بلا کے فرمایا آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اے انسار کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائے اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم اور اے انسار پوری دنیا ایک طرف چلے اور انسار دوسری طرف میرا جینا مرنا انسار کے ساتھ ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے میں نے ابھی وفات النبی والے لیکچر میں کئی احادیث یعنی انسار کے بارے میں بتائی یہ دو ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں کلیر کٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک مولا علیہ وسلم کے بارے میں صحیح مسلم میں دو سو چالیس نمبر حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق دوسرے انسار کے بارے میں کہ انسار تم سے صرف منافق جو ہے وہ بغز رکھے گا اور صرف مؤمن ہی محبت رکھے گا اس طرح سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھے گا جو انسار سے محبت رکھے اور جو انسار سے بغز رکھے اللہ تعالیٰ اس سے بغزر رکھے گا پھر بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ اے انسار میرے بعد تم پہ باقی لوگوں کو ترجیح دی جائے گی تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوضہ کو اثر پہ آکے مجھے ملے پھر ادھر فیصلہ ہوگا سحقا سحقا لمن غیر بعدی سحقا سحقا لمن بدل بعدی ان پر پھٹکار ہو ان کو دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا یہ مسئلہ نمبر 96 آپ سنیں اس میں انشاءاللہ اس طرح کی کئی چیزیں آپ کو مل جائیں گی یہ بڑا کرٹیکل ایشو تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت آج کی ریٹ میں ایز این انسٹیٹیوشن ہم اطاعت کر رہے ہیں شخصیت کی نہیں کر رہے ہیں سامنے موجود نہیں ہے اس لیے یہ معاملہ آسان ہے اس وقت یہ بڑا مشکل تھا تو یہ تین چیزیں منافقین پر بڑی بھاری تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصی اطاعت نمبر دو قتال ظاہر ہے جان کون دیتا ہے اور نمبر تین ہجرت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جانا اس لیے ہجرت فرض کی گئی تھی بھی صورت النساء میں آیا ہے اب جو ہجرت نہیں کرے گا وہ کافر تصور ہوگا مرتد تصور ہوگا ایمان ختم اس کا کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک دعوت لانچ کرنی تھی اس کے لیے مین پاور ایک جگہ پر ہونا ضروری ہے ایک ریولوشن اٹھنے جاری تھی جو تین بریازموں میں کچھ سالوں کے اندر پہنچنے والی تھی دونوں سوپر پاورز رومن امپائر اور پرشین امپائر کو الٹنا تھا تو یہ چند لوگوں کا کام تو نہیں تھا اللہ تعالی نے انسانوں کے ذریعے کام لینا ہے اللہ تعالی محتاج نہیں ہے لیکن اس کی سنت ہے انسانوں کے ذریعے کام لیتا ہے تو اس لیے پھر ہجرت فرض کر دی گئی تھی کہ کوئی کدھر بھی ہے فوراں ہجرت کر کے وہاں پہنچیں نبی کے قدموں میں آذر ہو اسی لیے دیکھیں صحابہ اکرام نے کیا اتنے اتنے امیر اصحاب تھے اور جاتے ہوئے کسی کے اوپر ایک چادر تھی کسی کے اوپر دو چادریں تھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں پہ چلے گئے اللہ تعالی نے اس لیے پھر ان کو اتنا بلند مرتبہ بھی اتا فرمایا اور پھر سورہ الحدید میں آئے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے تو ان کی سبقت کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا ان کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا تو اگر تم ان کی اتاعت کرو گے تو پھر تم پر رحم کرے گا اللہ تعالی اس سے یہ بھی آپ اندازہ لگائیں کہ جو لوگوں نے بذرگ بابے کھڑے کر لی ہیں ہم ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سناتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی اونگیاں آخرینہ نبیت اسلام اس نے کوئی خدمت کیتی ہے نا تو آپ دیکھ لیں آج بھی اتاعت کرنا جن کے لئے مشکل ہے آج بھی مشکل ہے لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ہرگز غیال نہ کرے کافر کہ وہ ہمیں آجز کر دیں گے زمین میں وَمَا وَا هُمُ النَّارُ ان کا ٹھکانہ ہوگا آگ وَلَا بِئْسَ الْمَصِيرُ اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے دوزر کی آگ اللہ کو آجز نہیں کر سکتا اللہ نے اپنا دین اسٹیبلش کرنا ہے چاہے کافر اس بات کا برا مانے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكَلِهِ الْكَافِرُونَ وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الْهُدَى یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ مبوس کیا تاکہ تمام عدیان پر اس کو غالب کر دے خواہ کافر اور مشرق اس کا برا مان جائیں انشاءاللہ یہ سورہ اننور کی آیت نمبر 57 پہ ہماری آج کی گفتگو کمپلیٹ ہوئی اگلی دفعہ جو 55 نمبر آیت ہے اس کے اوپر میں انشاءاللہ صرف اس ایک آیت کے اوپر ڈیٹیل گفتگو کروں گا خلاف دراجدہ کے تیس سال سنی اور شیعہ کتابوں کی پانچ پانچ صحیح اسناد کے ساتھ جو احادیث آئیں ہیں ان کی روشنی میں انشاءاللہ اور اس میں میں انشاءاللہ باقی اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے پر جو کتابیں لکھی گئیں خلافت و ملوکیت یا الجہاد فی الاسلام اس کے اوپر میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جس بات میں میرے مو سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی ماہف کر دیں ہمیں کتاب و سنت کی تاریمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر